پاکستان مسلم لیگ نون عثمان بزدار کی پنجاب میں مدد کر رہی ہے تاکہ وہ اقتدار میں زیادہ سے زیادہ عرصہ رہیں عثمان بزدار کے خلاف بغاوت کہ آپ اسے عدم اعتماد کہہ لیں یہ لانے کی کوشش پاکستان مسلم لیگ نون نے اسے ناکام کیا اس کی وجوہات کیا ہیں پنجاب کی سیاست میں پاکستان مسلم لیگ نون میں اختلافات کیوں پڑے اور یہ سب کچھ معامل اصل میں ہے کیا اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائف پر اور یوٹیوب چینل پر اس ویڈیو کو ناظرین پاکستان کی سیاست میں پنجاب کا ہمیشہ سے سب سے اہم کردار ایک بڑا صوبہ ہے اور جس پارٹی کے پاس بھی یہ جائے حکومت اس کے پاس موجود رہے اور وفاق میں آپ کی حکومت مزید مضبوط ہوتی ہے اگر پنجاب میں حکومت مضبوط ہوگی تو پورے پاکستان میں مضبوط حکومت نظر آئے گی اور پاکستان کی سیاست میں آپ کو یاد رکھیں کہ لیڈر جو ہے ہمیشہ پارٹی سے اوپر ہوتا ہے پہلے لیڈر آتا ہے پھر پارٹی حالانکہ دنیا بھر میں پہلے پارٹیاں آتی ہیں اور پھر ان کے لیڈران لیکن یہ ہمارا ایک سیاست کا رنگ ہے مسلمی نون اس وقت ایک بڑے کرائسس کا شکار ہے اور اس کی وجہ ان کی لیڈرشپ پی ڈی ایم کی تحریک آپ کو پتا ہے ناکام ہوئی مسلمی نون فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم تھی اس لیڈرشپ کے نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی میں اس وقت چار چار پار پار چھے چھے لوگ ایسے ہیں جو فیصلہ سازی کی عمل میں خود کو پارٹی لیڈر سے بھی بڑا سمجھ رہے ہیں اور یہی سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پنجاب میں ہے اور آپ دیکھیں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اس وقت ان کے پاس بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا وہ تھا کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کس کو دی جائے کیونکہ سر تو ایک تھا لیکن ٹوپیاں بہت ساری تھیں اب جہانگیر ترین بھی اس وقت اس کے کینڈیڈیٹ تھے علیم خان بھی تھے فواد چودری بھی تھے پرویز علائی بھی تھے مونس علائی بھی تھے اجاز چودری تھے محمود و ایمان ساتھ تھے بہت سے لوگ تھے اور اپوزیشن میں جو مسلمی نون کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ وزارت اعلیٰ کے خواب دیکھتے رہے ساری زندگی اور پاکستان تحریکین صاحب میں یاد رکھے کہ پنجاب سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان مسلمی کاف سے آئے ہوئے ہیں اور یہ آپ یاد رکھئے گا کہ جب پرویز مشرف صاحب نے اس وقت حکومت بنائی تھی تو اس وقت بہت سے لوگ مسلمی نون اور پیپلز پارٹی سے ٹوٹ کر اس پاکستان مسلمی کاف کے وجود کا ایک بڑا جو ان کا انصر ادھر چلا گیا اب پنجاب کی حکومت میں بھی یہ لوگ رہے ہیں اور بہت سے لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو بعد میں تحریک انصاف میں آگئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی اپورٹن ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جنوبی پنجاب پر جب الگ صوبے کی بات ہوئی ایک بڑا عرصہ تحریک بھی چلتی رہی پھر بعد میں عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے جنوبی پنجاب کو ایک صوبہ بنانے کا اشارہ بھی دیا وہاں پر جو موجود لوبی ہے سیاسی گروپ ہے جس میں خسرو بختیار فیملی ہے مخدوم وغیرہ ہیں یہ سب لوگ ہیں تو انہیں تحریک انصاف میں جب شامل ہوئے تو اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی کہ جنوبی پنجاب کو ایک سرائی کی صوبہ بنایا جائے گا تو اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف کی سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں کہ تنقید کی جاری ہے تو وہ پنجاب میں وزیراعلا عثمان بزدار پڑھ کی جاتی ہے اس کے وجہ آپ کو پتا ہے اسمان بزدار چونکہ ایک بڑے سیاسی خاندان سے نہیں ہے نہ ہی ان کی کوئی سیاست میں اتنی بڑی خدمات ہیں تحریک انصاف کے لئے بھی ان کو اتنا بڑا قابل ذکر کام نہیں ہے جس کے لئے ہم قربانیاں ان کی بتائیں کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا اب ان کے پاس صرف وزیراعظم عمران خان کا اعتماد موجود ہے اور باوجود اس کے کہ حکومت میں جو موجود وزراء ہیں عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں اپوزیشن ہے اور میڈیا ہے سب سے اور یہ سب کے سب لوگ آپ کو پتا ہے کہ اسمان بزدار کو ہٹانا چاہتے ہیں یہ بعد روزے اول سے جس دن سے وہ آئے ہیں اس دن سے بھی تک لگی ہوئے کہ ان کو ہٹایا جائے لیکن عمران خان اپنے فیصلے پر مضبوطی سے کھڑے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر اسمان بزدار کی جگہ اگر کوئی طاقتور وزیراعظم آجاتا تو اس وقت وفاق کے لئے بھی بہت سارے مسائل بن سکتے تھے اور حکومت کے لئے بھی مسائل بنتے لگ اور اپوزیشن کو اس کے بہت سے فوائد ہو سکتے تھے ایک طاقتور وزیراعظم آجاتا کے آنے سے اپوزیشن کو کیا فائدہ کیا نقصان ہوتا ہے میں آپ کو اس کا وجہ بتاتا ہوں مسلم نون دو دلوں میں کیوں تقسیم ہوئی اس کی ایک دھڑا جو تھا جس میں مریم نواز صاحب ہے اسحاق دار پرویز رشید احسن اقبال اور خاکان اباسی وغیرہ رانہ سناللہ خواجہ سعاد اس طرح کے لوگ ہیں آپ کو بتائیں جبکہ دوسرا جو دھڑا ہے ان کا جس میں شہباز شریف ہیں حمزہ شہباز ہیں خواجہ آصف ہیں راجہ زفر الحق جیسے لوگ شامل ہیں شاید یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان مسلم نونگ میں اب آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں شہباز شریف سارا عرصہ حکومت کرتے رہے شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو وزارت اعلیہ ہے وہ اس کے ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے تھے دوسری طرف پرویز علیہ آپ کو پتہ ہے ایک بڑا عرصہ جو ہے حکومت کر چکے ہیں پنجاب پر ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ یا تو وہ خود سامنے آئے یا پھر مونس علیہ کو سامنے لے کر رہے ہیں اب پاکستان مسلم نونگ نے جو کہ نواز شریف صاحب کا جو گروپ ہے یہ مریم صاحب کا جو گروپ ہے بلکہ اس کو کہہ لیں آپ انہوں نے مسلم نونگ کعف کے ساتھ جو پسے پردہ رابطے شروع کر دئیے اور چودری پرویز علیہ کو کہا کہ پنجاب کی وزارت اللہ آپ کو پیش کی جائے گی اس کے سسلے آپ کو کرنا سر بھی آپ عدم اعتماد کی تحریک عثمان بزدار کے خلاف لائیں ہم آپ کی مکمل مدد کریں گے اور پاکستان مسلم نونگ کے لوگ جو کعف سے بھی بڑے ہیں وہ بھی مدد کریں گے لیکن حمزہ شہباز یہاں ڈٹ گئے اور پھر شہباز شریف صاحب کو جو گروپ تھا انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک لانے کے بارے میں مریم صاحبہ کی تجویز کو رد کر دیا بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر ایسا ہوا چودری پرویز علیہ کو وزارت اللہ بنانے کی کوشش کی گئی تو ہم شدید اعتجاج کریں گے اور پھر ہم اپنا لائے عمل بھی دیں گے جو کہ میرے خیال میں ایک نئی پارٹی ریجسٹر دی چودری پرویز علیہ اگر پنجاب کے وزارت اللہ کے طور پر پارٹی سے یا مسلمی نون سے ٹوٹ کر گئے میں کاف سے گئے میں وہ لوگ آٹومیٹیکلین کو سپورٹ کرنے کو تیار تھے اور یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جانا تھا بلکل اسی طرح اس طرح لانگ مارچ ملتوی ہوا کیونکہ اسی طرح زرداری نے این وقت پر اپنے پتے کھیل دی اسی طرح شہباز شریف نے عدم اعتماد یا میں اسے بغاوت کہوں گا اس تحریک کو اٹھنے سے پہلے ہی دبا دیا اور کہا کسی صورت میں چودری پرویز الائی کو ان جیسے قداور سیاسی خاندان کے ایسے بندے کو پنجاب میں مزارت اعلیٰ نہیں دے سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے انہیں یہ لگتا ہے کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ بظاہر کمزور ہیں آپ کو پتا ہے ان کی پارٹی کے اندر بھی لوگوں کے مخالف ہیں میڈیا بھی مخالف ہیں اور اپوزیشن بھی مخالف ہیں تو سوائے عمران خان کے ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے اس پریشر میں وہ اپنی پرفارمنس پر توجہ نہیں دے پارے ان کے پر بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا شروع دن سے اسی لئے مسلمی نون کو پنجاب میں جو وہ نقصان پہنچا سکتے تھے عثمان بزدار وہ نہیں پہنچا سکے اور مسلمی نون پنجاب میں اس وقت بہتر پوزیشن میں اسی وجہ سے ابھی تک تھوڑی بہت رہ گئی ہے مریم نواز صاحب ہے کہ اس تجویز کو نوازشی صاحب نے رد کرتے ہوئے اپنے بھائی کی بات مانی اور مسلمی نون کو دو ٹکڑوں میں بچا لیا یہ ہو جاتے دو ٹکڑے بزارتِ حالہ پر مریم نواز صاحب کی بات مان لیتے تو آپ یقین کریں الیکشن کمیشن میں اس وقت ایک اور نشان کے ساتھ پاکستان مسلمی نون کی چھین جو ہے وہ ریجسٹر ہو جانے تھی لیکن نوازشی صاحب عمر کے حصے میں آپ کو پتا ہے بڑے فیصلے کرنا اگریسیف سیاست کرنا اس سے وہ ٹال مٹول کرتے ہیں مریم صاحبہ جذباتی سیاست کرتی ہیں غصے والی کر رہی ہیں نوازشی صاحب دیمہ انداز میں کام چلا ہو پروگرام چلا رہے گا یا ٹائم گزار ہو کسی طرح اب مسلمی نون نے وزیراعلا کے عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار کر دیا اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر عثمان بزدار اتنے ہی کمزور ہے تو کیا عمران خانوں نے تبدیل کریں گے اور اگر تبدیل کریں گے تو پھر پنجاب کا نیا وزیراعلا کون ہوگا کیونکہ اقتدار کے آخر تک آپ کو پتا ہے یہ جو ایک کمزور وزیراعلا ہے ہمیشہ ماضی میں پنجاب کا جو کمزور وزیراعلا تھا وہ ہمیشہ وزیراعظم کے لئے بہتر ہے لیکن عثمان بزدار کمزور نہیں ہے وہ ڈکٹیشن ضرور لیتے ہیں پارٹی کے لئے عمران خان کے وہ بلکل ایک بڑے وفادار قسم کے لیڈرنے ان کے ساتھ چلتے ہیں اندرونی ساتھ چلے البطر کے لئے نبتنا مشکل ہوا ہوا ہے حکومت پر توجہ دینا اب عمران خان جو نے اس لیے اپنے لئے نیا درد سر پیدا نہیں کرنا چاہتے کہ ان کو ہٹائیں اور اسمان بزدار کی تبدیلی میں جو لوگ حالانکہ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں ابھی آپ کو پتائیں کہ ان کو تھوڑی دیر تک یہ لوگ جو ان چیزوں کو کریں گے پھر پریشہ ڈالیں گے لیکن جولائی میں پھر شاید تھوڑی بہتی تبدیلی آئے گی بھی ٹرائل کے طور پر تو پھر پتا چلے گا لیکن سردہستہ مسلم علیہ کی نون نے اپنی مرضی جو اپنی وہ چاہتے ہیں کہ اسمان بزدار پنجاب کے وزیرالہ رہیں اس پورے عرصے میں اور عمران خان بھی یہ چاہتے ہیں تو یہ کہا جائے کہ مسلم علیہ کی نون اور عمران خان صاحب ایک پیج پر آگئے ہیں ایک مسئلے میں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا لیکن اسمان بزدار اپنی پرفارمنس سے ان لوگوں کو سرپرائز دیں گے میں آپ شکین کرے سمجھتا ہوں کیونکہ جتنا ان پر پریشہ ڈالا جا رہا ہے اور وہ اب تک برداشت کر گئے ہیں تو امید آنے والے دنوں میں کچھ پیتر کھیل کے اپنا مظاہرہ کریں گے مزید ڈیٹیل کے ساتھ اگلی ویڈیو تک میرا انتظار کریں انشاءاللہ اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ